یوپی کی سیاست سے جڑی اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ تک کہنچائیں آزم خان رامکر شہر سے سپا کے امیدوار ہوں گے سوتروں سے یہ پتا چلا ہے اس کے ساتھ ہی سوار ویدھان سبھا سے یہ عبداللہ آزم کو بھی ٹکٹ مل سکتا ہے سوتر یہ بتاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علیہ السلامی کیوپ پر مشہور و معروف اتر پردیش کے مسلم لیڈر وقداور نیتا جناب آزم خان صاحب کے متعلق ایک بڑی خبر کھل کر آئی ہے ابھی حال ہی میں جناب آزم خان صاحب کے بیٹے کو رہائی ہوئی تھی اور آج ایک بڑی خوشخبر آزم خان صاحب کے متعلق آئی ہے کہ جیل ہی سے سماد وادی پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑیں گے اور انہیں ٹکٹ دینے کی بات سماد وادی پارٹی نے کہی ہے اس طرح کی بڑی خبر کھل کر آئی ہے جب وہ جیل میں تھے اور ابھی بھی اس حال میں بھی جیل میں ہیں ایسے میں بیرشتر اصددین اویسی آلینہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بہت ساری خبریں آئی ان کے متعلق کہ آزم خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے الیکشن لڑیں گے لیکن یہ سارے باتیں اس وقت قتم ہو گئی جب آزم خان صاحب کے بیٹے عبداللہ آزم جیل سے باہر آئے تو فوراں انہوں نے ایک بیان دیا کہ وہ پارٹی سماد وادی پارٹی کے ساتھ ہی ہیں اور اسی کی جانب سے الیکشن لڑیں گے اور آج یہ بڑی خبر کھل کر آئی ہٹھارہ جنوری دوہزار بائیس بروز منگل کی سماد وادی پارٹی کے مضبوط لیڈر و قداور نیتا ایم پی آزم خان صاحب بھی اسمبلی الیکشن لڑیں گے سماد وادی پارٹی نے آزم خان صاحب کو رامپور سے اتارنے کی پوری تیاری کر لی ہے حالانکہ آزم خان صاحب اس وقت سیتہ پور کے جیل میں بند ہیں آزم خان صاحب کے بیٹے بھی سوار سے الیکشن لڑیں گے اس طرح کی بڑی خبر آج کھل کر آئی ہے جیل میں ہوتے ہوئے آزم خان صاحب الیکشن لڑیں گے اور ان کے کامیاب ہونے کی پوری گارنٹی دی جارہی ہے ایسے میں ناظرین اکرام یہ جو بڑی خبر کھل کر آئی ہے دعا کرتے ہیں جس طرح آزم خان صاحب کے بیٹے کی رہائی ہو گئی ہے اسی طرح آزم خان صاحب کی بھی جل سے جل رہائی ہو جائے بہترح دوستویں اس بڑی خبر کے متعلق آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اس کو خوب شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ